موسیقی اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب اللہ کرے آپ سب اللہ کے امان میں ہوں ہیریس سے ہوں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو فرینز آج میں آپ کے ساتھ بٹر چکن کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اور بٹر چکن کے لیے ہمیں ون چکن میں نے لیا ہے بونز والا ہی ہے آپ بون لیسپی لے سکتے ہیں ون انین ہے تقریباً بڑے سائز کا ہے ون انین کریم چاہیے ہوگی ہمیں لاس میں گارنش کرنے کے لیے بٹر چکن کا مین مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں بٹر ہی جائے گا ہم بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بٹر کا جو ہم وہ سمودھ ایک ٹیکسٹر سا بنے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس وجہ سے اس کا نیم جو ہے نا بٹر چکن ہے تو گارلک چاہیے ہوگا ون بانچ گارلک کا ہے اور سالٹ ہے اس یوزول جس طرح میں ڈالتی ہوں تقریباً ون ٹیبل سپون سالٹ کارلک جتنا آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ہلدی ہے ہاف ٹی سپون سوکھی میتی ہے تقریباً ون ٹی سپون اور سوکھا دھنیا ہے ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون اور گرم سالہ ہے ہاف ٹی سپون اور یہ ایکسٹرا میں نے رکھی ہے مک اور مرچ اور ہلدی کو اسے میں میرینیشن کروں گی چکن کو تھوڑا سا تاکہ اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ آئے تو یہ تھوڑی اسی ڈیفرنٹ ریسپی ہے تو یہ بول ہے کیشو نیٹ کیشو وائٹ والے جو ہمیں روسٹیڈ والے نہیں جو ان روسٹیڈ ہوتے ہیں وہ والے میں اس میں آئٹ کروں گی جب تو آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے انیاں جو میرا طریقہ ہے جس طرح میں کرتی ہوں انیاں گارلک اور میں نے لیا ہے ٹماٹو ٹین آپ فریش ٹماٹر بھی یوز کار سکتے ہیں میں ٹماٹو ٹین یہ ون اس میں آئٹ کر دوں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی فلیم بھی میں نے آن کر دیا ہے اور یہ ون تقریباً ٹین میں نے اس میں پانی ڈال کے تو اتنا ڈالا ہے کہ بس ہم نے اسے جسٹ فائب ٹین منٹ کے لئے کوک کرنا ہے اور پھر ہم اسے جب ہمارا یہ پک کے ریڈی ہو جائے گا تھوڑا سا سافٹ ہو جائیں گے انین بھی اور ٹمیٹو بھی اور گارلک بھی ان کو ہم نے پھر بلینڈر میں بلینڈ کر کے پھر ہم نے چھاننا ہے اس مکسچر کو پھر میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے کیسے چھاننا ہے اس کو تو پھر اس کو بلینڈ کر کے اس کی سمودھ سی ہم پیسٹ بنائیں گے اور پھر اس کو چھانیں گے تاکہ اس کا سمودھ سا ٹیکسچر آ جائے اس میں آپ سارڈ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ سارڈ میں اس لئے ڈالتی ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا سا اس میں بھی ٹیسٹ آ جائے بلکل ہلکا سا سارڈ ڈالوں گے میں فرینڈز اتنا سا میں بس سارڈ تھوڑا سا ڈالوں گے تاکہ اس میں ایک ٹیسٹ سا آ جائے اب اچھے سے مکس کروں گے مکس کر کے بس فل فلیم پہ ہم نے اسے کوک کرنا ہے بس اس کا پانی تھوڑا سا سوک جائے گا اور انین گارلک بھی ہمارے گال جائیں گے تو تقریباً میں اسے ڈھاکے کچھ دیر کے لیے 5-10 منٹ کے لیے ہم بھیٹ کرتے ہیں اس کا مکس کروں گے بس میرینیٹ کر کے ہم نے رکھ دینا ہے اور جب تک ہمارا وہ مکسٹر بن نہیں جاتا تو اس دیر تک یہ چلے میرینیٹ رہے گا تو اسے اچھے سے آپ میں مکس کروں گی تو فرینڈز اس میں میں نے کیشو بھی ڈالنے تھے میں بھول گئی کیشو بھی میں نے ڈال دی ہیں تاکہ یہ بھی ہمارے پک کے پھر ہم جب بلینڈ کریں گے اچھے سے اس کا سمودھ ٹیکسچر آ جائے اب ڈال کے اسے رکھ دوں گی دیکھیں فرینڈز میں نے اسے میرینیٹ کر کے اب جب تک ہمارا انین اور ٹماٹو غیرہ ریدی ہوتے ہیں تو اتنے دیر میں یہ میرینیٹ ہو جائے گا 10-15 منٹ میں دیکھیں فرینڈز میں نے جو گارلک انین اور ٹماٹو اور کیشو کو میں اب بلینڈ کروں گی تو بس ہم نے جس سمودھ سا پیس بنا لینا موسیقی 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 دیکھیں فرینڈز میں نے چھلنے رکھیا ہے اور پین میں میں نے بٹر اور گوئل بھی ڈالے تو اسے میں نے ایسے ڈرین کر لینا اچھے سے ڈرین کروں گی تاکہ ہمارا سمودھ سا اس کا ٹیکسچر آئے ایسے چمچ کے ساتھ ہم نے ایسے ایسے کتے جانے موسیقی ایسے میں نے چکن ڈالا جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اب اس میں یہ ڈال دیا تو اب اس کو اتنی دیر تک میں پکاؤں گے جب تک کہ ہمارا چکن کلر چین کر گئی یہ بٹر ہے میں نے بٹر ڈالا تھا تھوڑا سا بٹر ڈال اور تھوڑا سا اویل ڈال جتنا آپ اپنے اندازے کے مقابل ڈال سکتے ہیں کم زیادہ آپ نہیں کرنے آپ کر سکتے ہیں تقریبا میں نے وان ٹیبل سپون اس میں بٹر ڈال اور تقریبا تین چار ٹیبل سپن کار لیں بس اس کو ٹھاک کے میں چھوڑ دیتے جب تک کہ ہمارا چکن وائٹ کلر کم ہو جائے دیکھیں فیمس اب میں اس میں جو مسالے وغیرہ رکھے ہوئے تو سارے میں اٹھ ڈال دن لیں آب اس 5-10 منٹ کے لئے اچھے سے گونوں گی تیز آنچ پہ ہم نہیں کرنا ہے یعنی سلو آنچ پہ نہیں رکھا ہوئے اسے تیز فریم پہ رکھا ہوئے تو ہمارا چکن جو ہے وہ جلزی سے ٹینڈر ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں اسے سلو فریم پہ نہیں رکھنا تیز بھائی ہم نے اس کو کر نا اب فریم میں اس میں 2-3 ہری موچے ہیں وہ میں نے کاٹ اس میں ڈال لیا آپ بڑی والی بھی ڈال سکتے ہیں جو تھوڑی موٹی والی سی ہیں ان کو بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں فریم مارا بٹر چکن ریڈی ہے تو اوپر میں نے کریم سے گارنش کیا اور بٹر ڈال ہے یہ دیکھیں آپ کو بٹر نظر آ رہا ہوگا تو آپ اپنے فیڈ جس پیان ملٹ کر اس طرح بھی مکس اپ کر سکتے ہیں تو دعاوں میں بھی یاد رکھے گا اپنا اپنا بہت سارا حیار رکھے گا تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے پیارے پیارے کومنٹس دیجئے گا تاکہ آپ کے مجھے رائے کا پتا چاہ سکے کیسا آپ کو لگا تو تو ویسے بھی آپ کے کومنٹس بغیرہ پڑ کے میں بہت اچھا رکھتا مجھے تو انجوئے کرتی ہوں آپ کے پڑ کے تو اپنا بہت سارا حیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ